سلطانہ میں تم کو آواز لگاتا ہوں چار پنکتیوں کے مادیوں سے کہ چوڑیاں تیری خنکدار کہاں سے لاؤں مرگاہ شہر کے منہار کہاں سے لاؤں چوڑیاں تیری خنکدار کہاں سے لاؤں مرگاہ شہر کے منہار کہاں سے لاؤں میرے محبوب ہیں دو دونوں کو اتوار پسند ایک ہفتے میں تو اتوار کہاں سے لاؤں ایک ہفتے میں تو اتوار کہاں سے لاؤں جتنے بھی ہم جیسے کبودر اس کبودری کے چکر میں رکے ہوئے ہیں وہ ذرا زوردار تالیاں بجائیں سلطانہ رائے بریلی سے آئی ہے اور یہ اچھا ہے چوکو کبودر بنا کے چھوڑے گی بہت تیز ترد اور بہت شالین بہت اچھی کبودری ہے من سے سنیے گا آپ سب کو پرنام کرتی ہوں میں چار محبوب سے شروعات کرتی ہوں اور آپ سے جڑتی ہوں دیکھتے ہیں یہاں میں مہمانوں کو کیسے سنا جاتا ہے جتنا اچھا پڑھا گیا اتنے اچھے سے آپ لوگوں نے سنا نہیں آپ کو چیز بتا دوں میں کہ ہم لوگوں کے لیے آپ کی تالیاں جو ہیں وہ پولیو ڈراب کا کام کرتی ہیں آپ کی تالیاں ہمارے نے بہت ضروری ہے تب ہی ہم اچھا پڑھاتے ہیں میں چار محبوب سے شروعات کرتی ہوں ہر وفادار میں نہیں ملتا ہر وفادار میں نہیں ملتا یعنی سنسار میں نہیں ملتا ہر وفادار میں نہیں ملتا یعنی سنسار میں نہیں ملتا خطب برباد کہنا پڑھتا ہے خطب برباد کہنا پڑھتا ہے عشق بازار میں نہیں ملتا عشق بازار میں نہیں ملتا کیا بات ہے بہت اچھے سا سنا آپ لوگوں نے اس کے لئے بہت شکر قضار ہوں میں آپ کی اسی طرح کی چار پندیا اور آپ کی بھی چکتی ہوں سنیے گا کہ جی میں حاضر کرتی ہوں سواگت ہے زندگی تیرے نام کر دوں گی دیکھیں میرا نام سلطان ہے میں اپنے تیور کی شاعری پڑھتی ہوں آپ تو سمجھ آئے گا میں حاضر کرتی ہوں زندگی تیرے نام کر دوں گی پیار کو اپنے یام کر دوں گی زندگی تیرے نام کر دوں گی پیار کو اپنے یام کر دوں گی دیکھیں بچے ہوتا بیٹھے رہے ہیں بہت دھیان سے سن رہے ہیں مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے جب اس طرح کے بچے یہاں پر موجود ہوتے ہیں لگتا نہیں ہے کہ چھوٹے بچے ہیں جوانوں کے بیٹھ بیٹھ کے آپ سے نال اچھی دات وہ دے رہے ہیں بچے کے باپا کر رہا ہے اس کو تینہ تو ہی لے جا جی میں حاضر کرتی ہوں سے نہیں کہا زندگی تیرے نام کر دوں گی پیار کو اپنے یام کر دوں گی مجھ کو دھوکا دیا گئے تو نے مجھ کو دھوکا دیا گئے تو نے تیرا جینہ حرام کر دوں گی تیرا جینہ حرام کر دوں گی اور دیکھیں کہ چار دن ساتھ تو رہو میرے چار دن ساتھ تو رہو میرے چار دن ساتھ تو رہو میرے تم کو اپنا غلام کر دوں گی تم کو اپنا غلام کر دوں گی میں حاضر کرتی ہوں ملی تمہیں یہ ہے تقدیر تمہاری ہم کو ہمارے حصے کے انگار مبارک بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے سلطانہ شہباز کیا کہنے اے جان میری تم کو یہ رفتار مبارک اور یہ دکھیں کہ تم کو گلوں سے عشق تھا وہ تم کو مل گئے تم کو گلوں سے عشق تھا وہ تم کو مل گئے ہم نہ بھی چاہے تو بھی ہمیں خار مبارک ہم نہ بھی چاہے تو بھی ہمیں خواہ مبارک اور ہم شاعر لوگ ہیں ہم کبھی لوگ ہیں ہم کلم سے جو لکھتے ہیں بس وہی ہمارا سب کچھ ہے ہمیں خنجر کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کلم ہماری تلوار ہے میں حاضر کر کے سنے گا کہ ہم ساری جنگیں جیتیں گے اپنے کلم سے ہی ہم ساری جنگیں جیتیں گے اپنے کلم سے ہی تم کو تمہارے ہاتھ میں تلوار مبارک تم کو ہاتھ میں تلوار مبارک اور یہ شرپطور خاص کی کچھ خواہشوں کے بازتے اتنا بھی نہ جھکو کچھ خواہشوں کے بازتے اتنا بھی نہ جھکو قدموں پہ آکے گر پڑے دستار مبارک قدموں پہ آکے گر پڑے دستار مبارک اور ایک اتوار کی بات آپ کو دیں تے ایک اتوار کی بات میں کرتی ہوں سنیے گا کہ آپ نے دیکھا ہوا ایک مردوں جب سوا میں نکلتا ہے شام میں واپس لوٹتا ہے تب اس کے گھر چولا جلتا ہے اس کو نظر میں رکھے گا اور میرا یہ شیر شاگتہ سنتا ہر روز ہر روز وہ نکلتے ہیں روٹی کے واسطے ہر روز ہر روز وہ نکلتے ہیں روٹی کے واسطے اے شہر امیری تجھے اتوار مبارک اے شہر اے شہر امیری تجھے اتوار مبارک بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سننا آپ نے اور آج کل آپ دیکھی رہے ہیں جو ماحول چل رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ کیسی کیسی واردات ہوتی ہیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے میرے یہ چار مثلیں آپ کے بیچ سنے گا آنکھوں میں انگار جلانا ہی ہوگا آنکھوں میں انگار جلانا ہی ہوگا فانسی کا دربار سچانا ہی ہوگا آنکھوں میں انگار جلانا ہی ہوگا پانسی کا دربار سچانا ہی ہوگا کوئی درند چھوئے ندامن بیٹی کا کوئی درند چھوئے ندامن بیٹی کا چھوڑی کو تلوار بنانا ہی ہوگا چھوڑی کو تلوار بنانا ہی ہوگا اور آج اتنا خوبصورت کوئی سمیلن سجایا آپ کو بہت بہت مبارک بات ایک پر انکرین جاگ اٹھو یوپی کے ویرو آگیا نا ہے جلتی ہوئی ہماری یوپی ہمیں بچانا ہے اور یہ بند آپ کے بیچ رکھتے ہوں سنے گا وہ دیکھو وہ سیم کے دھاگوں کی مانا ٹوٹ رہی اور ہمارے سہنے کی سیما ہاتھوں سے ٹوٹ رہی یہاں نیائے کے محافظوں کی آوازیں گھٹ جاتی ہیں اور ہمارے دہن بیٹیاں سریاں لٹ جاتی ہیں ایسے کروڑی مرند کو فاسی چڑھوانا ہے جلتی ہوئی ہماری یوپی ہمیں بچانا ہے کہ سچ کو سچ ہی بولو نہ امرد میں وشگھولو اور یہ بھی دیکھے گا کہ مہنگائی کا بھوت ہماری سر پے ننگا ناچ رہا کنتو عبارت بالا تو تا سرکاروں کی باچ رہا دھنڈے پانی سب چوپٹ ہے نکل رہا ہے دیوالا اوپر سے اس کروڑا نے جینا مشکل کر ڈالا ان ساری مشکل سے ہم کو ان ساری مشکل سے ہم کو پار لگانا ہے جلتی ہوئی ہماری یوپی ہمیں بچانا ہے کہ سچ کو سچ ہی بولو نہ امرد میں وشگھولو کہ سچ کو سچ ہی بولو نہ امرد میں وشگھولو اور آخری بند آپ کے پیچھ رہتے ہوں پھر زحمت تمام سنے گا کہ یہ سچائی ہے اور میں حق کے ساتھ بولتی ہوں دیکھتی ہوں آپ میں اتنی طاقت ہے اس سچ کو سننے کی میں حاضر کہتے ہوں سنے گا سوبے کا سردار ہمارا کام نہیں کر پاتا ہے بس شہروں کے نام بدل کے اپنا راب جماتا ہے سوبے کا سردار ہمارا کام نہیں کر پاتا ہے بس شہروں کے نام بدل کے اپنا راب جماتا ہے اس کو یہ دو خبر نہیں ہے کھانا کس نے کھایا ہے گورہ پور کے بچوں تک کو بے علاج مروایا ہے گورہ پور کے بچوں تک کو بے علاج مروایا ہے ہم کو اندھے بچوں کا مان مرانا ہے جلدی ہوئی ہماری یوپی ہمیں بچانا ہے کہ سچ کو سچ ہی بولو نہ امرت میں وشگولو بہت بہت شکریہ دنے والے